دریائے چنام میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے جنگ میں تیز سے زیادہ دہات زریاب آ گئے ہیں متاثرہ علاقوں میں مکینوں کی اپنی مددات کے تحت محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے ادھر منچر جیل سے پانی کے شدید دباؤ کے باعث پانی کا ریساؤ ہونے سے لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے چنیونٹ کے قریب دریائے چنام میں درمیانے درجے کا سہلاب ہے جہاں دو تلاک بیس ہزار کیوسک پانی کا سہلابی ریلہ گزر رہا ہے فلیڈ کنٹرول روم کے مطابق سہلاب سے ستر سے زیادہ دہات زریاب آ گئے ہیں جبکہ سینکڑوں اکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں جن میں کماد، مکعی، مونجی اور عروی کی فصلیں شامل ہیں ریسکیو ٹیموں نے متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں لوگ مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہے ہیں جنگ میں دریا چناب کی قریب آبادی زریاب آنے سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں متاثرہ علاقوں میں ببائی امراض سے بچنے کے لیے محکمہ سہت کی طرف سے تاحال کوئی فلڈ ریلیف کیمپ بھی نہیں لگایا گیا زند کی جھیلیں، سیم نالے اور پرساتی ندیاں بھی بھی پڑھنے لگی ہیں زرہ دادو میں واقع منچر جھیل میں پانی کا شدید دباؤ ہے اور دروازہ ٹوٹنے کے بعد دنس ترواز سے پانی کا رساؤ شروع ہو گیا ہے خوف و حراس پھیلنے کے بعد منچر جھیل کے قریبی دہاد سے لوگوں نے نقل مکانے شروع کر دی ہے زلہ میرپور خاص کے علاقے نوکوٹ کے سیم نالے کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے جس سے نوکوٹ شہر کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے تریبی دہاد سے لوگوں نے نقل مکانے شروع کر دی ہے نوکوٹ شہر کو بچانے کے لیے پشتوں پر ریت کی بوریوں سے بند باندھ کا کام بھی جاری ہے منچر جھیل سے متعلقہ دنس تروازہ آٹھ ڈی باسٹھ کے مقام پر پانی کے دباؤ کی باعث چوٹ گیا جس کے بعد وہاں سے پانی کا رساؤ شروع ہو گیا ہے اور بوبک شہر اور سہون ائرپورٹ کے زریاب آنے کا بھی خطشہ ہے